ارشاد کیا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّا کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے من کو ستھا کرنا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں دنیا آخرت میں کامیابی میرا اور آپ کا مقصود ذریعہ یہ با ذہن میں رکھیں کہ اسلام کے علاوہ کچھ دھرم کچھ عدیان ایسے ہیں جن عدیان میں جن مذاہب میں آخرت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کو برباد کرنا پہتا ہے دنیا کو ترک کرنا پہتا ہے اس طرح کے بخشون جوگن پروہت اور رشی کس قدر آپ نے آپ کا جبر کر کے قربے الہی کے لیے کوشہ ہوتے ہیں یہ ان کا ایک فلسکہ ہے لیکن اسلام نے اس کی حسنا فسائل نہیں کی اسلام نے اس کی منجائش ہے بلکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں ایک صحابی آئے جو سخت کمزور تھے تمسیل کے لیے ویعن کیا گیا چوزے کی طرح کمزور تو حضور نے ان کو دیکھ کر کے فرمایا کہ تمہیں یہ کیا حالت کی ہے اللہ کی بارگاہ سے تمہیں کوئی دعا تو نہیں مانگی تھی اس نے کہا جی حضور میں نے ایک دعا نہیں مانگی کیا دعا مانگی عرض کی میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا مالک آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا تٹھا گیا اور میرے آخرت صاحب جو مسیمتیں ہیں آلاموں عذاب ہیں اس کی تکلیف اس کا درد میں دنیا پہ ہی چاہتا ہوں اور میری آخرت پاک صاحب ہو جیسوسی گوزے اور شاید نہیں دعا کو بھوڑ ہو گئی اور مجھے قسمہ قسم کی بیماریاں ہیں مجھے مسائب ہیں آلام ہیں تکلیف ہیں عذیتیں ہیں پریشانیاں ہیں معاشی مشکلات ہیں تو شاید میری دعا کو بھوڑ ہو گئی ہے کہ مجھے دنیا پہ بہت زیادہ عذیتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان مسیمتوں نے ان بیماروں نے مجھے توڑ کر دیا اور میری یہ آئیت ہے جو آپ کے سامنے ہے بزارہ بڑی خوبصورت بات اللہ کی معروب نے اس پر اس کی حوث کا افضائی نہیں بلکہ اشارت فرمائے تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ آتے ہیں تو نے یہ کیوں نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسن اتما فی اللہ ایسیم جیلی اللہ مجھے اس دنیا میں بہتنیاں دیتے آخرت میں بہتنیاں یہاں دنیا میں ہم زلت سہنے کے لئے نہیں آئے یہاں بھی عزت پائیں یہاں بھی بحار بڑھ اور آخرت کی زندگی بھی اچھی ہو جب کریم سے مانگا ہے تو کھر تھوڑا کیوں مانگا ہے صرف آخرت کی مانگا ہے تو اس لئے اسلام میں ہمیں کو تصور دیا گیا وہ یہ ہے کہ دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو دنیا بھی اچھی ہو جائے آخر بھی اچھی ہو جائے دنیا بھی وقع سے گزرے آخرت بھی وقع سے گزرے تو ترک دنیا کا سبب اسلام نے نہیں دیا یہ واضح نہیں ہے اسلام نے ترک دنیا کا سبب نہیں دیا غرق دنیا سے بچنے کا سبب سکھا رہا ہے کہ دنیا میں غرق نہ ہو جائے اپنے آپ کو دنیا کے سپر نہ کرنے اس کشتی کی طرح جو پانی میں رہتی ہے لیکن اپنے اندر پانی آنے نہیں لے گی تو وہ خود بھی تیرے گی اور وہ بھی ترائے گی تو ہمیں دنیا میں یوں رہنے کی تلقیم کی ہے اس مرغادے کی طرح جو پانی میں غوتے میں کھاتی ہے بروں میں پانی جزب نہیں ہونے گی تم دنیا میں رہو دنیا تمہاری روح میں نہ اتر جائے تم دنیا میں رہو وہ تمہارے من میں نہ سمات جائے اس کشتی کی طرح جو پانی میں تیرتی ہے اور خود اور اپنے سواروں کو صحت آشنا کرتی ہے تم بھی دنیا میں رہو لیکن دنیا تمہارے اندر نہ لے لیکن اگر کشتی کے اندر پانی آ لیا تو پھر کشتی کو لے گی کشتی پانی میں رہے تو خیر ہے لیکن پانی کشتی میں آ لیا تو پانی کشتی کو لے گی تم دنیا میں ہموں تو خیر ہے لیکن دنیا اندر آگئے تو کچھ باقی نہیں بچے گا تو دنیا کی بہتریاں یہ ہیں کہ اللہ کی رضا نصیبت ہے اور آخرت کی بہتریاں اللہ کی رضا کے ساتھ ہی باپستہ ہیں تو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی ایک مومن کی زندگی کا مقصد ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ جہاں بھی اچھا رہے وہ جہاں بھی اچھا رہے اور یہ بات ذہن میں بکی ہے کہ جو ہم صالح آمار کرتے ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں ان صالح اور نیک آمار سے ہماری آخرت تو سبرتے ہی سبرتی ہے ہماری دنیا میں سبرتی ہے مثال کے طور پہ ہمیں اسلام نے یہ بہتر کہ آپ سچ بولیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے تو اگر کوئی شخص سچ بولتا ہے اور اس کی تلقین کیلئے آکر غریب سے کچھا گیا کہ مومن بزدر ہو سکتا ہے تو میں نہیں محاضر ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدری بھی ہو جائے آخر بشریف تقاتی میں پھر کہا گیا کہ مومن بخیر ہو سکتا ہے کہا نہیں سخیر ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخیر بھی سازدر ہو جائے اور پھر پوچھا گیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے فرما ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ بخی بات ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے جھوٹ سے مومن کا کہتا ہے اور جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے اس کے موہ سے بدبو نکلتی ہے جس سے اللہ کے فرشتے ایک میل تک پیچھے ہٹ دیا تو رحمتوں کے فرشتے ہو اس کے پاس دیا ہمیں ترخیم دی گئے سچ ہدایت ہے سچ روشی ہے سچ جنت کی طرف لے جاتا ہے سچ نجان دیتا ہے ہمیں سچ کی تلقیم کی گئے لیکن اس سے صرف ہماری آخرت ہی نہیں سبتی دنیا میں سبتی اگر کوئی بندہ سچ بولتا ہے اس کا اعتماد آئند ہوگا لوگ اس پہ اعتماد کریں گے لوگ اس پہ بروسہ کریں گے اس کی کہی ہوئی بات موتبال کہنا ہے تو سچ کہنے سے آخرت تو سبتی ہی سبتی ہے دنیا میں سبتی ہے اسی طرح ایک شخص غیبت نہیں کرتا جھوٹ نہیں بولتا اور دیگر بولائیاں نہیں کرتا تو اس کی آخرت تو سبتی ہی سبتی ہے دنیا میں بھی وہ ایک خوشکوال زندگی گزاری ہے تو ہمیں فلاح کے لیے اپنے من کی صفائی اپنے باطن کی پاکیزگی اور طہارت کا سبت دیا گیا انباہ خوشکوال اگر ہمارا من صاف نہیں ہے تو اپنے ظاہر کو من من کے بھی دھولے گئے تو پھر کیا فائدہ ہو آج ہماری ساری توجہ اپنے ظاہر کی صفائی پر لگ گئے اور باطن ہمارے گوٹڑ گئے باطن ہمارے میل سے اٹھ گئے باہو علیہ رحمہ بولے دل کالے نالوں موں کالا چنگا جنہیے یہ رمز پچھانے ہو اصل بات تو دل کی پاکی صفائی ہے من کی صفائی ہے اس کو سفزا کرنے گی ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام تشکر فرماتے تو اصحابے رسول بھی مندل سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فراس تھے تو فرمائے صحابہ جنتی دیکھنے کا شوق ہو دروازے پر دیکھو جو پہلا شخص داشت ہوگا وہ جنتی ہوگا صحابہ بیٹی ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا شخص آیا تازہ حضور کی وجہ سے اس کے آسارے حضور چمک رہے تھے اور بائیں ہاتھ میں اس نے جوتا پکڑا ہوا تھا بیٹھ گیا اگر آنایا تو حضور نے پھر فرمایا صحابہ جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پر دیکھو تو ہم نے دیکھا تو پھر وہی بزر تازہ بزر کی آسار خود کے چہرے پر حویتہ تھا اور بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا تھا تیسرا دن آیا تو حضور نے پھر فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہوگا تو دروازے پر نمراہیں جمعاتے ہیں جو جو شخص اب مسجد میں داخل ہوگا تو انہیں دیکھا اسی شخص کو اسی حالت میں داخل ہوگا حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب مجلس برخاص ہوئی لوگ گھروں کو پڑھٹے تو میں اس کے پیچھے چل پڑا میں نے کہا کہ میں تین کو دن آپ کے ساتھ لہنا چاہتا ہوں میری والد صاحب سے کوئی شکر دنجی سے لیا تو مجھے اپنے ساتھ رکھ لو وہ سنگا آجا کہتے ہیں میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھو کہ یہ عمل کون سے کرتا ہے حضور نے فرمایا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پر دیکھو تین دن یہی دکھائی دیتا تھا تو کوئی عمل تو ہوگا تو میں اس لالچ میں اس کے ساتھ چل پڑا خیر اس نے مجھے چار پائی کے چاہتی دات کو خود بھی ساتھ قریب چار پائی کے لیٹ گیا میں چہدر اوڑ کے یہ تاثر کیا کہ میں سو رہا ہوں لیکن میں سویا نہیں تھا میں اس طاق میں تھا کہ میں دیکھوں کہ وہ عمل ہی کیا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ وہ ساری رات سے رہا تھا اللہ یہ کہ جب کروٹ بدلتا تھا تو اللہ کا نام بیتا تھا باگا نہ افتور کے وضوحی آ نہ مسنہ بچھایا نہ نوافر پڑے نہ کوئی اور طرح کی عبادت کی تو خیر میں نے سوچا ہو سکتا ہے میری وجہ سے آج اپنا معمول کی منترک کر دیا ہو تو سارا دن بھی اس کے ساتھ میں تھا کوئی خاص عمل نہیں تھا جس طرح محض میں کی گزارتا ہوں اس طرح روزن کی گزارتا ہے اگلی طرح پھر میں مسنوی نیت سو گیا لیکن وہ پھر اسی طرح ساری رات پسل کر کے صبح اٹھے اور میں بھی اٹھا تیسرا ہن ہوا تو پھر ایسے ہی تو جب ناشتے پر بیٹھے تو میں نہیں کہا تھے میرا کوئی مسئلہ نہیں تھا بارس سب سے میں تین دن آپ کے ساتھ اس لیے رہا ہوں کہ مجھے شوق تھا کہ میں دیکھوں آپ عمل کیا کریں کیونکہ یہ بات میں نے تین دن حضور کی زبان سے سنی جس میں جنت ہی دیکھنا ہے تو دروازہ پر دیکھو اور تین دن آپ ہی دکھائی گیتے رہے تو آپ کا تو کوئی عمل نہیں مجھے نظر آیا معمول کی عمال ہے جو میرے تو وہ مذہر فرمانا لگے کہ عبداللہ بن عمد میں نے تمہاری وجہ سے اپنا کوئی عمل چھوڑا نہیں کہ تمہاری وجہ سے میں نے معمولات چھوڑ دی ہوں میرے یہی عمل ہے جو تم نے دیکھے لیکن میرا ایک عمل ہے جو تم نہیں دیکھستے اور تم اتنے دن میرے پاس رہے ہو چلو میں تمہیں بتا دیکھę اور وہ عمل یہ ہے کہ یہ جو میرے سینے میں رکھا ہوا دل ہے اس میں کسی مومن کا ب고요use نہیں ہے اس میں کسی مومن کی نفرت نہیں ہے اس میں مومنین کا اہلِ ایمان کا بیان بیان بڑا ہے تو اس کی جب صفائی ہوگی اس کی جب سترائی ہوگی یہ حسد سے پاک ہوگا حکت سے پاک ہوگا بخص سے پاک ہوگا کینے سے پاک ہوگا نفطوں سے پاک ہوگا تو یہ مسکل آئینہ اس میں پھر جمالِ گاف نظر آئے گا لیکن اگر یہ دل گندلہ ہو گیا یہ میلہ ہو گیا اس کے اوپر گرد جم گیا ہم یہاں روشنہ باہر سے نہیں پھوٹ دی یہ اندر سے پھوٹ دی اس کو صاف کرو میرے حضور نے فرما فرما انسان کے جسم میں گوشت کا ایک پکڑا ہے جب وہ صحیح ہو جائے تو پودا جسم صحیح ہو جائے جب وہ خراب ہو جائے تو پودا جسم خراب ہو جائے اور میں سن لو گوشت کی اس پکڑے کا نام دیں دل کی اصلاح پر بلے بدل کی اصلاح ہو دل ٹھیک ہو گیا پودا جسم صحیح ہو گیا دل خراب ہو گیا پودا جسم خراب ہو گیا موسم اچھا تھا دلت سوہانی تھی گول مہک رہے تھے گنیاں ٹھٹک لیں غنچے مہک رہے تھے اور بعد نصیم بھی چہے رہی تھی آپ نے کہا جناب آئے ہیں آپ مادش ایر میں آئیے نا یہ ساتھ کتنا خوبصورت چمن ہے دو لمبوں کے لئے سیر کو چلتے ہیں تو میں نے کہا میرا جی نہیں چاہے گا جی نہیں چاہے گا تو ٹانگی حرکت نہیں کرے گا آپ نے مرخل غزہ تیار کی تھی انواق سام کے کھانے رکھے تھے آپ نے کہا جناب آئیے دو رکمیں ہمارے ساتھ دے لیجئے میں نے کہا جی نہیں چاہے گا تو جی نہیں چاہے گا تو ہاتھ جنبش میں نہیں آئیں گے فلک پر بہار تھی ستاروں کی کہت پشائیں تھی آپ نے کہا اللہ دیکھئے کیسا منظر نام ہے میں نے کہا جی نہیں چاہے گا جی نہیں چاہے گا نظر نہیں اٹھے گا تو پورے آزائے بطیاں دل کتابے ہیں کیا اچھا ہے کہ دل محبوبِ حجازی کتابے ہو کیا اچھا ہے کہ رب کتابے ہوتے ہیں یہ دل کی اسلام پر پورے بدن کی ظالمی بولے دل بدست آور کے حجی اکبرست از ہزاراں کعبہ یک دل بہترست کعبہ بن گاہی خلیبِ اتغرست دل گزرگاہ چلیبِ اکبرست کہا ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے دل کعبوں میں لینا یہی حجی اکبر ہے ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے وہ کیسے کہا کہ جو کعبہ ہے وہ حضرت عبراہیم خلیب کی گزرگاہ ہے اور دل غربِ چلیب کی گزرگاہ ہے اس کو کعب میں لے آو اس کو کنٹرول میں کرو بلے شاہ اٹھتیاں بڑھتیاں بڑھتیاں گیڑا کر رہت ہے وہ پڑھے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کعبے بھی ہاں گل نہیں مکنیج ہے دلوں نہ مکنیج اس کی صفائی کرو اس کو مانجو اس کے اوپر سے محل اتاؤ اس کے اوپر سے زنگ اتاؤ اس کو مستر کرو اس کو آئینے کی طرح شفاف کرو پھر دیکھنا کہ اس میں جمالِ یاد بھی دکھائی رہتا ہے یہ جامِ جم سے زیادہ روشن ہے یہ کائنات پر صحیح کہتے ہیں صوفیاء اس کو کہتے ہیں پوری کائنات کو اگر اس کا خلاصہ تیار کیا جائے تو سمٹ کے انسان کا دل پر اور دل کو پھیلایا جائے تو پوری کائنات بھی اسی کو باب نے کہا جائے بچے بیڑے بچے چھیڑے بچے بنج مہانے ہو چودہ طبق دلے سے اندر تبو وانگو اتانے ہو دل دریاؤ سبودروں ڈوگے دلہ دیا جانے ہو تو یہ دل ہے اس کی اسلاح پر پورے بطن کی اسلاح ہو اور نے یہ کہا گیا اپنے اندر کی زفائی کرو اسلاح کا آغاز اپنی ذات سے ہوتا ہے ہم جب اسلاح کے انہیں بیٹھتے ہیں تو اوروں کی اسلاح کرتے ہیں ستہ سال بیٹھ گئے اس بطن کی اسلاح نہیں ہو سکی قوم قوم نہیں بن سکی حجوم نہیں آئیے ہم جس بھی گوشے جس بھی گلیر کنچے میں چلے جائیں جس بھی شعبہ آیات میں چلے جائیں اسلاح ہوئی جو ہی اس لیے کہ ہم اسلاح کا آغاز باہر سے کرتے ہیں اسلاح کا آغاز اندر سے پہتے ہیں یہ دل لٹ گیا تو پھر کیا اسلاح ہوئی تو ہم کس کس سے اسلاح کریں گے رب نے بکا قد افلاحا من تزکہ کام یا وہ ہوا جس نے اپنے من کو ستھ رکھی جس نے اندر کے محل کھڑ چلی جس نے باطن کی زبائی کیا ہوئی جس نے اس دل کو ساف کیا اس کو مل مل کے تھویا اس کی عمر سے زم اتارا اب دل کا زم کیسے اترے گا اب یہ تو ہم نے تیہ کر لیا کہ باقی آزا کا نور تو دل کے نور سے اچھا شیطان بھی جب قبضہ جماتا ہے تو وہ دل پہ جماتا ہے اس کا پہلا حملہ دل پہ ہوتا ہے اللہ کے محبوب نشات شیطان جاسم اللہ تب ایم آدم شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جماتا ہے جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے اور جب یہ قافل ہوتا ہے تو بسوسہ اندازے کرتا ہے اس لئے ہمیں کہا گیا جو دم قافل سو دم قافل میں نگوش لے پڑھائے کوئی لمحہ بھی یادِ خدا سے قافل نہ ہو گئے ملالک آئیم اس پر بحث کی ہے کہ غفلت سبب ہے بسوسے کی یا بسوسہ سبب ہے گفلت کا یعنی بسوسہ اندازی شیطان کرتا ہے تو بس گفلت پیدا ہوتی ہے یا گفلت پیدا ہوتی ہے تو اس کو بسوسے کا موقع ملتا ہے اس میں دو دو میں سے کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں حدیث کے لفظیں جب بندہ غفل ہوتا ہے تو پھر شیطان بسوسہ ڈال تو اصل قصول ہمارا ہوتا ہے موقع آم دیتے ہیں وہ ہمارے دیواتوں میں کہتے ہیں جب تک اندر سے اکے کی آواز آتی رہے نا تو چور دیواز نہیں تلانتا تاکہ بابا جانگرہ رکھا چاہتا ہے تو جب بکے کی گھر گھر ختم ہو جائے تو جور سمجھتا ہے گھر والے سوگیاں وہ چھلان لگا کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے یہ اگر گھر گھر جاری رہے ذکر کا دیا چلتا رہے تو شیطان کبھی بھی اتنی ہے اس لیے ہمارے موشدوں نے یہی کہا تو یہ سب کچھ اندر ہی ہے پوری کائنات یہاں اکبال نے کہا تھا خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے اتنا چھوٹا سا دل اور اتنی بڑی کائنات تو اکبال نے اس کا جواب ہی دیا خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے یہ پوری آنکھ روشن نہیں ہے ہمارے ساری آنکھ میں نور نہیں ہے آنکھ میں دو سیاہ دائرے ہیں وہ بھی سارے نور نہیں ہیں ان سیاہ دائروں میں دو سیاہ دکھتے ہیں اس میں روشنی ہے اور اتنی روشنی کے آسمان سمولے ہیں تو اس طرح پوری کائنات دل میں سمولے ہیں بچے بیڑے بچے چیڑے بچے منج پہانے ہو چودہ طبق دلے دے اندر تبو واموں تانے ہو اللہ اکبر تو شیطان دل پہ قبضہ جماتا ہے اور دل کو قابل کر لیتا ہے جب دل کو قابل کر لیتا ہے پھر وہ جو چاہتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جب وسوس اندازی کرتا ہے تو محاذ قلب سے اپنی سنڈ داخل کرتا ہے اور دل میں وسوس علقاء کرنے لگ جاتا ہے اس لئے ہمارے صوفیہ نے پہلی توجہ دل پہ دی کہ دل کی باقیزی کا سامان کیا جائے اس کے میر اتارے جائے اس کے زنگ اتارے جائے اس کی صفائی کا احتمام کیا جائے اس کی پاکیزی کا سامان کیا جائے اب دل کو زنگ لگ گیا تو اتر دے اترنے کا طریقہ کیا ہو یہ صویر سے شام تک شام سے صویر تک ہماری زندگی جیسے چاہے رہی ہے زنگاں لگتا ہوگا یہ ہم چلتے آئے ہیں وہاں سے یہاں تک پہنچے تو راستے بھی اتنا گھر تھا کہ ایک آدمی گھر سے نہا دو کے بھی دکلا ہو تو گھر تو غوار سے اٹ جائے گا اپنی منظر تک پہنچ دیکھو تو پھر اس کو روز غسل کرنا پڑے گا تو پھر اس کے محل کو چل بھو گئے تو جس طرح ماہول میں آلود ہی ہے ماہول کے اندر گھر تو غوار ہے اٹا ہوا ماہول تو آدمی دو چکر بازار کے پاٹ کے آئے تو اس طرق پر غسل غسل کی جو ہے وہ اس کو ماسوس ہوتا ہے کہ میرا بدن اٹ گیا گھوار سے غسل کرنا ضروری ہے میرے اوپرہ تاکہ یہ میرا بدن صاف ہو سترہ ہو پاکلزہ ہو تو گناہوں کی غلازت اور یہ جو کچھ ماہول کے اندر کندنیاں پھیلی ہوئی ہیں تو کیا دل صاف رہیں گے ایسے تو صاف نہیں رہیں گے اب اس کو بھی غسل دینا ہوگا تو ہر شہر کا زم دور کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ بنایا گیا یہ لوہیں کو زم لگ جائے لیگ مات سے صاف کرنے ہیں کپڑے مہلے ہو جائیں صرف کیا ثابت سے صاف کرنے ہیں ہر شہر کے زم کے مہل کے اتارنے کے لئے کچھ نہ کچھ ہے اللہ کے محبوب سے کچھ یہ فرمائے لے کل شہر سے قالا ہر شہر کا زم کسی نہ کسی شہر سے اترتا ہے بس سے قالا تن قلوبِ ذکر اللہ دلوں کا زم اللہ کے ذکر سے اترتا ہے جب اللہ کا ذکر کرو گے تمہارے دل مذکع ہوں گے تمہارے دل مصفحہ ہوں گے تمہارے ماجون پہ نود آئے گا اور ایک ہر روایت میں آیا کہ اللہ کے